السلام علیکم ویور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یور سکل تو آج میں آپ کو پانچ ایسے کاروبار بتانے جا رہا ہوں جو کہ دورانے کرونا اور کرونا کے بعد بڑی تیزی سے ان کے اندر گروت ہوئی ہے اور ترقی کر رہے ہیں یا یوں کہلیں کہ نئے پیدا ہونے والے یہ کاروبار کیونکہ اس سے پہلے یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے تو ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا کوئی سوال یا رائے ہے تو نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے سوال کا میں جواب دوں اور چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی ضرور کر لیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا تو پہلے نمبر کے اوپر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ پرائیویٹ گاڑیوں کا یا رینٹ پہ جو ہے گاڑیوں کا کام یا آپ کی اپنی گاڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹ ساری بند تھی بسیز وغیرہ تو لوگوں کو سفر کرنے کا جو ہے کافی مقصد ہے کہ دشواری پیش آئی سفر کرنے کے اندر تو پرائیویٹ گاڑیوں نے ہی یہ ساری ذیمہ داری جو ہے نبھائی ہے تو لیکن تو ابھی فیوچر میں بھی جو لوگ ہیں کچھ ایسے کہ وہ نہیں پسند کریں گے کہ ہم جو ہے لوکل ٹرانسپورٹ کے اندر سفر کریں اگر انہوں نے فیملی سمیت یا خود جو ہے دوسرے شہر جانا ہے تو وہ زیادہ جو ہے کوشش کریں گے اپنی پرائیویٹ گاڑی جو ہے وہ ہائر کر کے جو ہے وہ جایا جائے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو سیکٹر ہے رینٹے کار یا پرائیویٹ گاڑیوں کا تو یہ جو ہے اس نے بڑی گروت کیا ہے اور یہ رہے گی کیونکہ اب جو ہے لوگ کوشش یہی کریں گے کہ ہم جو ہے اپنا پرائیویٹ ہی سفر کریں تو یہ ایک جو ہے آپشن ہے آپ کے پاس اگر اس فیلڈ کے اندر آپ آنا چاہیں کیونکہ اس میں اب انشاءاللہ گروت ہونی ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ آن لائن فوڈ کا بزنس ہے تو میں نے ان دنوں میں دیکھا جو آن لائن فوڈ کے جو ایپس وغیرہ ہیں یا جو آن لائن فوڈ ڈلیور کرتے ہیں تو ان کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے ریسٹوئنٹ وغیرہ بند تھے تو ابھی بھی ریسٹوئنٹوں کے اندر ڈائننگ جو ہے وہ ممنوع ہے وہ صرف پارسل ہی دے رہے ہیں تو ایک لوگوں کے اندر ایک ٹرینڈ بھی تھوڑا سا بن گیا ہے کہ باہر جا کے کھانے کی بجائے یا تو گھر میں بنا لیا جائے یا آن لائن جو ہے آرڈر کر لیا جائے تو اس کام میں میں نے بہت زیادہ جو ہے بھی گروت ہوتی ہوئی دیکھی ہے اور مزید جو ہے کافی لوگ اس شعبے میں آ بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو ہے آن لائن جو ہے گروسری کی ڈیلیوری ہے تو وہ بھی جو ہے لوگ زیادہ طرف جو ہے آن لائن جو ہے مختلف ایپس ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ یہ گروسری کی آئیٹم آن لائن ڈیلیوری کی شروع کر دی ہے تو یہ بھی آپشن ہے آپ کے پاس پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو جو ہے ہماری کمپنیز ہیں بڑی مشہور کمپنیز ہیں تو وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو انہوں نے فوڈ کے ساتھ ساتھ گروسری کی بھی ڈیلیوری شروع کر دی ہے نمبر تین پہ جو ہے وہ آن لائن ڈاکٹر اب جو ہے لوگ ہسپتالوں کے اندر جانے کی بجائے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں کہ ہمارے قریبی یا کوئی گھر پہ ڈاکٹر آ کے چیک کر لے یا زیادہ تر لوگ آن لائن جو ہے چیک کروانا پسند کرتے ہیں ڈاکٹرز کو تو اس کے اندر آپ کیا کردار جو ہے ادا کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے میٹنگ کروا سکتے ہیں یا کوئی ایپ بنا کے یا کسی ویب سیٹ کے ذریعے تو آپ ڈاکٹر سے بھی اور مریض سے بھی دونوں طرف سے آپ اپنی فیس جو ہے چارج کر سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی زیادہ نہیں کیونکہ یہ شعبہ ایسا ہے کہ خدمت خلق کا یہ شعبہ ہے تو اسے جو ہے آپ اسے آمدن کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اپنے مریض کی اور ڈاکٹر کی اپوائنڈمنٹ کروا کے کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ گھروں سے زیادہ نکلنا اب پسند نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیماری ہمارا مسئلہ گھر پر ہی حل ہو جائے نمبر چار پہ جو ہے خوراک کی پیداوار کسی بھی طریقے سے خوراک کی پیداوار کرنا زراعت لائیو سٹاک یا کسی اور طریقے سے خوراک کی پیداوار کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں دنیا کے اندر خوراک کی کمی واقعہ ہو جائے تو اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے دنیا میں پہلے ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے پڑا ہوگا قرآن پاک میں ان کے دور میں بھی خوراک کی کمی قہل پڑا تو اس کی ہونا تو وہی ہے جو اللہ پاک کی مردی ہے لیکن تدبیر جو ہے اللہ پاک نے انسان کو ذہن دیا ہے تو اپنی تدبیر سے جو ہے سارے مسائل کا حل نکال سکتا ہے کہ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی تدبیر سے اس کا حل نکالا تو خوراک کی پیداوار ہمیں کرنی چاہیے دنیا کے اندر جو ہے جو پیداوار لے رہے ہیں وہ تو اس کے مطابق جو ہے یہاں پہ بہت کم پیداوار لی جاتی ہے تو اس کے اندر ابھی جو ہے نا بہت زیادہ ترقی ہونا باقی ہے اس فیلڈ کے اندر انشاءاللہ ابھی ترقی ہوگی تو اس میں لوگوں کو آنا چاہیے کسان بھائی اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے فی اکڑ کی جو پیداوار ہوتی ہے گندم کی تو اس سال اتنی پیداوار نہیں ہوئی فی اکڑ کے حساب سے اس میں کمی واقعہ ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بارشیں ہونے کی وجہ سے گندم کا دانہ مر گیا ہے اکڑ کی پیداوار کم ہوئی ہے تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں تو جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو آپ امیدہ سمجھ گئے ہوں گے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر زراعت کے اندر جیدت لائیں اور اس کی پیداوار کے اندر جو ہے ہم اضافہ کریں تاکہ جو ہے ہمارے ملک کے اندر سٹاک میں مجود پڑی ہو یہ گندم اور اناج وغیرہ تو اس سے ہم آسانی سے نپڑ سکیں اللہ نہ کرے کبھی ایسا اگر ٹائم آئے نمبر پانچ کے اوپر دو چیزیں ہیں ایک تو ماسک ہینڈ گلرڈ اور سینیٹائزر وغیرہ یہ جو فیس ماسک ہے اس کی فیلحال تو اس کی ڈیمانڈ ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید ان کی وہ ڈیمانڈ نہ رہے ان چیزوں کی لیکن ابھی جو لوگ اس کا کام کر رہے ہیں انہوں نے اچھے خیصے اس میں جو ہے پیسے کمائے ہیں خاص طور پر جو لوگ اس کو بنا رہے ہیں فیکٹریوں والے انہوں نے اس سے بہت زیادہ پیسے کمائے ہیں کیونکہ یہ نان مومن جو فیبرک ہے اس سے یہ بنتے ہیں اور کافی سارے جو ہے نئے لوگ اس کے اندر آنے کے لیے جو ہے انٹرسٹ رکھتے ہیں اپنا تو اس کی مشین لگانے کے لیے تو ان فیوچر ہو سکتا ہے یہ کام سلو ہو جائے لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا کام ہے وہ ہے ایکسرسائز مشینری جو جیم وغیرہ کے اندر جو یوز ہوتی ہیں تو یہ ٹریڈ میل اور ایکسرسائز سیکلیم وغیرہ اور اس کے علاوہ دوسری مشین وغیرہ تو ان کی مانگ کے اندر کافی جو ہے تیزی سے اضافہ ہوا ہے تو اس بزنس سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں تو وہ بھی کافی گروہ کریں گے اور اگر کوئی نیا شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر کافی گروہ کرے گا چاند چیزیں اور ہیں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں جو ہے بتاؤں گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ